لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماز اللہ کی دے توحید میں بھی شبخوں لگا بلی رستا کار دے تو ہمارے کام بگڑ جائیں اتنی پاور فول ہو گئی بلیا اتنی داقتور ہو گئی بلیا کہ وہ آپ کا کام بگاڑ سکے پھر کام بگاڑنے کے لئے آپ کو کسی کو کچھ کرنے کے ضرورت ہی نہیں دس بلیا پا لیجئے جو نکلے اس کے آگے بھی جا دیجئے سب کے کام بگڑتے رہیں گے انہا لیلہ و انہا الیہ راجی جو مذہب تحمات پرستی کو مٹانے کے لئے آیا تھا اس مذہب کے ماننے والے تحمات پرستی میں مبتلا کوئی کانے کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا کسی بیوان کو دیکھ لے تو دن بھر اچھا نہیں جائے گا بیوان ہماری شادی کے رسومات میں آ جائے گی تو شادی کے اندر خوشیاں ختم ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر کوئی بیوان منحوس ہوتی تو اللہ جانے کائنات کو کسی بیوان کی گود میں پیدا نہ فرماتا اگر کوئی بیوان منحوس ہوتی تو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی بن کر آنے کا شرف کسی بیوان کو نصیب نہ ہوتا وہ تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ بیوان ہو چکی تھی مگر قربان جائیں جب اس بیوان کو میرے نبی نے سہاگن بنایا تو کتنا پیار کیا کہ ان کی موجودگی میں میرے نبی نے دوسرا نکاح تک نہیں کیا یہ خدیجت القبرہ سے محبت تھی کائنات ان سے عشق کرتی ہے اور ان کا عشق جانے ایمان ہے لیکن وہ بھی تو کسی سے پیار کرتی وہ بھی کسی سے پیار کرتی اور کتنا کیا کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا اور جب وسال ہو گیا تو پھر ازواج متحرات کی کسرت تھی ان کے درمیان بھی خدیجت القبرہ کی منقبت بیان کی جاتی تھی سیدہ خدیجہ کے مرتبے بیان کیے جاتے تھے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں رسومات میں شادی کی رسومات میں اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں بیواؤں کے آنے سے خوشیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں بڑھ جایا کرتی ہے اور بات یاد رکھنا توہمات سے نکلو میرے آقا علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جو تقدیر پر یقین نہ رکھے وہ میری امت کا فرعون ہے فرعون یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے ہو نہ اتنی ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تدبیر کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ بیواؤں آگئی تو خوشیاں چلی گئی یتیم آیا تو خوشیاں چلی گئی بلی نے رستہ کار دیا تو کام بگڑ گیا بد شگونی لینے والے کو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اچھا شگون لے سکتے کوئی کام کرتے وقت ہرے درخت پہ نظر پڑ گئی تو کہا کہ اچھی تعبیر ہے اچھا لے سکتے اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا تو اللہ سے اچھا گمان کرو ہار کا گمان کیوں کرتے ہو جیت کا کرو مغلوب ہونے کا گمان کیوں کرتے ہو غالب ہونے کا کرو دعا کے رد ہونے کا گمان کیوں کرتے ہو قبولیت کا کرو ناکامیوں کا گمان کیوں کرتے ہو کامیابیوں کا کرو مرنے کا گمان کیوں کرتے ہو جینے کا کرو بیماریوں کا گمان کیوں کرتے ہو شفاہ کا کرو گربت کا گمان کیوں کرتے ہو دولت کا کرو اچھا گمان کرو قدرت کے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ لوگوں تحمات پرستی میں اتنے دوبے اب تک نہیں نکلتے اس سے عقیدہ توحید پہ ضرب پڑتی ہے لا یدر و معاصمہ شیع فی الارضی ولا فی السما کوئی زمین اور آسمان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ نقصان دے سکے نفع اور ذرہ کا مالک صرف اللہ ہے فائدہ اس کی مرضی سے نقصان اس کی مرضی سے مجھے اللہ فلا مغلل لہ ومی یوغلل فلا حادی اللہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ جسے نور دے اسے کوئی ظلمت نہیں دے سکتا اللہ جسے ظلمت دے اسے کوئی نور نہیں دے سکتا کئی نہ کئی امت توحید کے معاملے میں کمزور ہوئی ہے عقیدہ کے معاملے میں کمزور ہوئی ہے تب کئی جا کر یہ دن دیکھنے پڑے ورنہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر جدر رخ کرتے ادھر کے حالات بدل جاتی تھے جس گلی میں قدم رکھتے بہاریں اتر آتی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے وقت کا ایک بادشاہ اور تاجدار جو تحمات پرستی میں مقتلہ تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو شکار کرتے ہیں شکار کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا فوج پھاٹے کے ساتھ بہت تحمات پرستی میں مقتلہ تھا اس کا نظریہ تھا کہ کوئی کالا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا کوئی بھینگا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا کوئی کانا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا اتفاق سے بیچارے ایک کانے کی شامت آگئی یہ فوج پھاٹے کے ساتھ بادشاہ جا رہا تھا سامنے دیکھا تو کانا بولے کہ آج تو دن سارا کے سارا خراب گیا جا رہے ہیں شکار کے لئے یہ کانا کیسے سامنے آگیا کہ اس بدبخت کو بس بدقسمت کو پکڑو اور اس کو اندر جیل میں ڈال دو شام کو فیصلہ کریں گے کرنا کیا ہے حالانکہ اس نے تو یہ کہتا ہے اس کو قتل ہی کر دو لیکن کسی اچھے نیک دن وزیر نے کہا تھا صبح صبح قتل کیوں کرتے ہو کسی کو قید کر دو دن اچھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا ایسے ہوا قید کر دیا بیچارے کو اٹھا کر بادشاہ تھا بادشاہوں کو کون روک سکتا ہے اس نے اندر ڈلوا دیا گیا خدا کا کرنا یہ کہ اتنے مور اتنے حرن اور ایک سے ایک جانور اس دن شکار میں آئے تو پورے پنجرے بھر کر کے خوب خوشی خوشی آیا آنے کے بعد وہ وزیر نے جس نے کہا تھا کہ بھئی قید کر دو شام کو دیکھیں گے کیا ہوگا بادشاہ موڑ میں تھا خوش تھا اس نے کہا وزیر نے کہا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہا کہ بات چھوڑ دو اس کو دین ہی اچھا گیا تو چھوڑ دو اس کو وہ آیا اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا پہلے مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو مجھے بادشاہ سے دو بات کرنی بادشاہ کے پاس گیا لے کر کے کہا بادشاہ سلامت کیوں چھوڑا قتل کر آؤ تو کہا نہیں صبح کو آپ دیکھے تھے تو گمان یہ تھا کہ اچھا دن نہیں گزرے گا اسی لئے تو قتل کروارے تھے کسی نے کہا کہ ڈال دو جیل میں شام کو دیکھیں گے دیکھو کتنا شکار کر کے لائے ہوں اتنے مور اتنی حرن اتنے یہ اتنے وہ اتنے وہ کہ اگر جان بکشی ہے تو ایک بات کہوں آپ نے مجھے منحوس کہا تھا نا کانہ دکھا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا دن اتنا اچھا گزرا کہ سارے پنجرے جانور سے بھر گئے لیکن صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تو پوری دن جیل کی ہوا کھانی پڑی بادشاہ یہ بتائیں منحوس کون ہے منحوس کون ہے آپ مجھے منحوس کہہ رہے تھے منحوس کون ہے آپ کا دن تو مجھے دیکھ کر اچھا گزرا اور آپ کو دیکھ کر میرا دن کیسا گزرا یہ حالت ہے اس لیے توہمات پرستی سے بچو کمنٹ شیئر جروع کریے